لوگ صفحہ چناؤ کیا آگاج ہو چکا ہے اور کئی راجیوں میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہو چکا ہے پنجاب کے سندر میں اگر بات کریں تو بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کی طرف سے کئی امیدواروں کے نام کا اعلان ہو چکا ہے لیکن کانگریس پارٹی اس پورے معاملے میں ابھی تک ان کے پرتیاسی سامنے نہیں آیا ہے جبکہ کئی سارے ان کے سٹنگ سانسد ہیں ہم ایسا ڈاکٹر عمر سنگھی ہے کانگریس پارٹی کے ورس نیتا ورطمان میں سانسد ان سے بات کرتے ہیں سر کانگریس کیوں پیچھر رہی ہے جب بی جے پی نے اپنی کینڈیٹ دے دی ہے عام آدمی پارٹی نے دے دی ہے کانگریس میں کیا استحتی ہے سر پنجاب کو لیے نہیں نہیں پیچھر نہیں رہی ہے وہ کانگریس پارٹی کیونکہ سب سے پرانی پارٹی ہے تو کانگریس پارٹی کے کچھ اپنے طور طریقے ہیں اور کچھ اپنے پروسس ہیں کمیٹیاں بنتی ہیں سٹیٹ الیکشن کمیٹی بنتی ہیں سکریننگ کمیٹی بنتی ہیں اس طرح کا وہاں سسٹم ہے تو وہ میرا خیالہ جس جہاں تک مجھے جانکاری ہے اگلے کچھ دنوں میں پنجاب کے بھی کینڈیڈیٹس کا جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا لیکن وہ ہمارے یہاں پروسس پروپر ہوتا ہے اس وجہ سے تھوڑی دیلی لگ گئی ہے یہ تو نہیں ہے کیونکہ سب سے آخری چرن میں پنجاب کا چناغ ہونا ہے تو ابھی وقت بھی کافی ہے تو اس کو لے کر بھی ایک چنتن ہو رہا ہو اور کئی سارے اور نئے امیدوار بھی سامنے آئیں گے نہیں وہ تو چلو ہوتے ہی ہیں ہر کنسیچونسی میں کچھ لوگ ٹکٹ مانگتے ہیں اور وہ ہر ایک کا حق بھی ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے پھر بھی ہماری ہائی کمانڈ کو ہماری جو کانگرس کی سینٹرل الیکشن کمیٹی ہے اس کو یہ فیصلے لینے ہوتے ہیں اور سکریننگ کمیٹی کو سکریننگ کرنی ہوتی ہے کہ کون وائبل کینڈیڈیٹ بنتے ہیں اور ان کا وہ نام لے کے جاتے ہیں ایک جہاں دو جہاں جس کو بھی وہ چاہتے ہیں اور اس سے پھر فائنل مہر لگ جاتی ہیں نوک صاحب کس طرح کی تیاری آپ لوگوں نے اپنی طرف سے شروع کی ہے اور کیا مددے رہیں گے کیونکہ جو پانچ گارنٹی کی بات ہے آپ کے راستے ادھیاکچ بھی کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے کیا ہے ڈو ٹو ٹو کیمپن یا راہل گاندھی کر رہے ہیں پنجاب کے کنٹیکسٹ میں سندر میں کیا یہی پانچ گارنٹی ہے یا کچھ اور نئے مددے بھی لے کے جائے ہیں دیکھو ایسا ہے اس طرح ہے کہ دیکھو ایک تاں یہ لوگ سا بادہ الیکشن ہے تو ایک پاس سے بی جے پی اور نمدے الائیز اور موتی صاحب نے بردان منطریہ دس سال دیں اور دوسرے پاس سے انڈیا الائیز اور کانگرس ہوتا ہے سب تو وڈی پارٹی ہے اور اسی لوگ ہیں سب تو وڈا مددہ تھا یہ ہے کہ جڑا پرجہ تنتر نادی چیزیں ختم کر رہے ہیں سویدان ختم کر رہے ہیں جور جبردستی کر رہے ہیں سارے قانون قائدے توڑ رہے ہیں ساری جڑی ہندوستان دی سنستامہ نے انہوں نے پریشر پون دیا اور جو مرضی کر دیا ایک تاں وہ بہت بڑا سارے ملک جو مددہ ہے گا کہ اے سرکار پاور دا درپیو کر دی ہر طریقے ناد پاور دا درپیو کر دی ایک تاں یہ مددہ ہو گیا دوسرا کہ اے سرکار کے اندر دی جڑی ہے گیا ایک کسان برو دیا پہلا وہ سال سبا سال بیٹھے رہے وہ دوں کیا کہ نہیں تسی چلے جاؤ ایسی ایم ایس بی آڑا کر دیاں گے پھر دو ٹائی سال ہو گئے ہو دے تے کچھ نہیں کیتا دوسرا او مددہ تیسرا مددہ بیر جو کاری دا ایڈا وڈا مددہ ادھے ہوں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جنی مرجی چیز دال سبجی تیل جو مرجی ہوندہ رہے پیٹرول ڈیزل کچھ نہیں لینہ دینا اپنا دوسرا ہی کوئی پاس شنٹھوکی جا رہے تے مددہ دا بہت زیادہ اور دوسرے پاس سے جڑی انڈیا الائنسہ اور وہ دا کانگرس پارٹی ہیں اسی ہیں اپنیاں جننے مددہ انہ نے فسا کے رکھے ہویا اور ہندوستان چے انہی نام رابری ہو گیا انہی کوئلٹی ہو گیا وہ ہر چیز دا کانگرس پارٹی ایک سماندان سلیوشن کر کے سامنے ملک نو دے رہی ہے جس طرح پہلا کہ کسان نانو سارے ہندوستان نو انڈیا الائنسہ دی سرکار بندے ہیں اسی ہیں ایم ایس پی کانون بڑھا کے دیاں گے کہ سینٹرل لاؤ بڑھاں گے اور وہ دے ثلو دا مانگے آنیمپلوئنٹ دا جت تک مددہ کہ اسی ہیں وہ جڑیاں تی لکھ پوسٹ سرکاری کھالی پہیاں وہ ساری ہیں دیا ساری ہیں سی پردینیاں اور نوجوان نانو ایک لکھ روپے سال دا دا مانگے ایک سال رکھاں گے اور وہ تک کوشش کریں گے کہ انہوں نے کتے ایڈجسٹ کر دیئے تیسرا سب تو وڈا کہ جنیاں گریب فیملیاں نے ہندوستان دیاں انہوں لکھ روپے سال دا دمانگے ساڑھے اٹھ ازار روپے مینے دا اسے طرح میلا دی ریزلویشن بدا مانگے بہت ساریاں مددیا اور وہ دا گرنٹی کارڈ آج ساڑھے کانگرس پردان کھرگے صاحب نے جاری کیتا اسی کارکار ایک گرنٹی کارڈ لے کے جامانگے اور لوگ کا نو سمجھا ہاں گے کہ پائی یہ تھا وہ لوگ نے جڑے ایمیں گلنہ کری جان دیا کہ سان نو بھی پریشان کیتا تو انہوں سارے انہوں بھی سان نو سارے انہوں گے آئی کر کے بیروچگاری کر کے اسی ہی ہر چیز دا سلیوشن کرانگے کانگرس نو اور انڈیا آلائنس نو وڈ داؤ بیجے بھی کہے کہ دیس میں موڈی کی گارنٹی چلے گی آپ لوگوں کی گارنٹی جنتہ مانے گی بیلکل مانے گی موڈی کی گارنٹی مانتے مانتے ہی تو ملک یہاں پہنچ گیا ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس بائیس پرسنٹ ایسٹس ہیں اور چالیس پرسنٹ سارا کچھ ملک میں لے کے بیٹھے ہیں اس طرح کا ملک یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو پندرہ لاکھ کروڑ کا کرجہ ان کا ماف کر دیا کارپورٹ ایکس تیس پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ کر دیا تو کدھر کو ملک جا رہا ہے ہم یہ جتنی ناانصافی ہو رہی ہے وہ ساری درست کر کے ہندوستان کے ہر ناغرے کے لیے لے کے آئیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی گارنٹی مانیں گے لیکن کئی سارے ایسے لوگ ہیں جیسے بٹو جیز رونیت بٹو سوسیل کمار رنگو یہ لوگ سب بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں اگر پنجاب میں بی جے پی کا وجود نہیں ہے یا ان کا سٹیک نہیں ہے پھر یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں دیکھو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے بھی میں کہ میں جواب دے سارے ہم آپ کی پارٹی کے ساتھ ہم اسی محسوس کر دیں کہ انہوں جانا نہیں چاہی دا سی کیونکہ کانگرس پارٹی سب تو پرانی پارٹی ہے اور پارٹی نے انہوں بہت کچھ دتا سی انہوں بہت کچھ بنایا پر جانا نہیں چاہی دا ہونو سوال دا جواب تے وہ دین اسی تے اسی تے یہ ماندیاں پہ انہوں نے ٹھیک کام نہیں کیتا سائلو کو لے کر آپ نے بھی کل آواز اٹھایا دیڑ سام ہوتے ہوتے بھگوانتمان سرکار نے وہ آرڈر واپس لے لیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب کسان پنجاب کے کسانوں کے ہیت میں یہ برا فیصلہ ہوا نہیں دیکھو اس طرح ہے کہ یہ پنجاب دی سارکار ہے یہ دا یوٹرنالی سرکار یہ پہلا کچھ نہ کچھ کر لیں دے ٹھیک ہے جی پہلا لوگ کا نو اور جدوں چارے پاسیاں تو پریشر ہوں دا اور لوگ کہیں دے ہوئے کی کری جانے ہو پھر ہو تو واپس قدم کر دے ہیں تے وہ دا کوئی مطلب نہیں ہوندہ کوئی کریڈٹ نہیں مردہ ہوندہ تو اسی پہلا سوچنا چاہی دا ہے کہ یہ دے چھ منڈی دے مزدوران دا منڈی دی ٹرانسپورٹ دا پلے داران دا آڈتیاں دا منڈی ٹیکس دا ہر چیز دا نقصان ہو رہا اے دا مطلب انڈیریکٹ اے سرکاری لڑیاں ساڈیاں منڈیاں نے انہوں سلو ڈیتھ چل جانا چون دی آم پارٹی دی سرکار اچھا بی جے پی نیز پہلا کانون ہی پاس کیتا سی اور اے نا دی آم پارٹی تے سرکار نے دلیچ نوٹیفکیشن کرتی سی اس لاؤ دی اے دا اس سے ترہ دے نہیں اے نا نے دا اس رہی ہیں انہوں پریشر بنے ہیں الیکشن آ رہا تو انہوں واپس لے لیا الیکشن تو بعد پھر چالو کار لینگے ڈاکٹر آمار سنگھ صاحب صاحب طور سے کہنا ہے کہ پنجاب کی بھگوانت مان سرکار یو ٹرن کی سرکار ہے اور جہاں تک پنجاب میں لوگ صفحہ کی امیدواروں کا سوال ہے بہت جلد کانگریس پارٹی اپنی پوری پرکریہ کے ساتھ جو امیدوار ہیں ان کے ان کے ناموں کی سوچی جاری کرے گی کیمرمنٹ فیروز کے ساتھ اجے جھا دینک سویرہ دلی دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرہ ٹیوی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر